دوستوں آج کی ویڈیو میں ہیوی جیوٹی ورک کرنے والی بہت سی مشینیں ہیں جن کا کام ان کے سائز کے حساب سے بہت زیادہ بڑا ہے اور محنت والا ہوتا ہے جنہیں کرنے کے لیے ہمیں کافی دن چاہیے ہوتے ہیں لیکن یہ کام کو بہت ہی کم وقت میں پورا کر دیتی ہیں تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کمال کے ویڈیو کو خطرناک آگ سے لڑنے کا کام فائر فائٹرز کرتے ہیں جنہیں آگ بجانے کے لیے آگ کے بہت زیادہ قریب جانا پڑتا ہے اور کئی بار ایسے جوکھم کے بیچ میں فائر فائٹرز کی جان خطرے میں آ جاتی ہے لیکن اب اس روبرٹک فائر فائٹر ویکل کے بعد کسی کی بھی جان کو خطرہ نہیں ہوگا آگ بجانے کے وقت کیونکہ یہ پورے طریقے سے روبرٹک ہے اور اس میں کسی کو بھی بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کسی کو بھی ہاتھ میں پمپ لے کر آگے چلنے کی ضرورت نہیں ہوگی اس میں پچیس گیلن پر منٹ وارٹر ڈسچارج کی کیپیبلٹی ہے پانی کی خطناک بہچھا رہے یہ بہت زیادہ پریشر کے ساتھ آگ پر گراتا ہے اس کے مدد سے آگ کو کابو پانے میں زیادہ دیر نہیں لگتی ہے اس کے ڈبل ٹریک آرام سے اپنے سامنے آنے والی کٹنائیوں کے اوپے چڑھ کر نکل جاتے ہیں اور اسے ریفائنری میں لگی ہوئی آگ پر کابو پانے کے لیے تو بہت اچھے زیستعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ ریفائنری کی آگ میں کسی کو بھی جان کی جوکھم لینا جان کے خطرے سے کب نہیں ہوتی اس کے ساتھ وارٹر ٹینک کے پانی کو آرام سے پائپ کے ذریعے چھوڑا جا سکتا ہے اور ہائی پریشر پمپ کے ساتھ یہ پانی کو جنگلوں کی آگ پر بھی کابو پانے کے لیے چھڑکاو کر سکتا ہے یہ کافی زیادہ پاورفل بھی ہے اور اس میں اپنے آگے آنے والی رکاوٹ کی چیز کو دھکیلنے کی اتنی شمتا ہے کہ یہ ایک کھڑی ہوئی کار کو بھی پیچھے دھکیل سکتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ سمندھ کے ذریعے کیول لائن کو بچھا کر سمندھ کے اندر اتنے حصے سے نکال کر ایک دیش سے دوسرے دیش یا پھر ایک شہر سے دوسرے شہر نیٹورک کیبلوں کو پہنچا جا چکا ہے اور اب اس کام کے لیے اس انوارمنٹل ٹرینچنگ مشین کو بھی بنایا گیا ہے یہ مشین سائز میں بہت زیادہ بڑی ہے کسی بھی کنویشنٹ ٹرینچر سے ویڈاوٹ ہائی ایمپیکٹ اور ڈسٹر بینس کے یہ اپنا کام پورا کرتی ہے اپنے اتنے بڑی سائز کے ہونے کے باجود بھی یہ وارڈ ویننگ ٹرینچر ہے جو انٹر ٹائیڈل بیورنگ کیبل ورکس کے لیے یوز کی جا رہی ہے اور یوکے میں ایک بڑے پروجیکٹ کو اس کے ساتھ پورا بھی کیا جا چکا ہے گراؤنڈ پر زیادہ پیسہ نہ ڈالتے ہوئے کیبل کو انٹرنلی انشٹال کرنے کا اس کا کام بہت زیادہ کلین اور بہتر رہتا ہے جسے سفیس پر بھی زیادہ ایمپیکٹ نہیں آتا اور سمندر کی اچھی کھاسی تھٹی کے رائے تک بھی اس مشین کو لے جا کر کام پر لگایا جا سکتا ہے نمبر آٹھ ویومیٹ واگی یہ مشین کا اعلق اعلق طرح سے کام میں لی جا سکتی ہے اس سے روڈ گریٹر کہا جا سکتا ہے اس کا ایک کام تو وفلی ایریا میں سڑکوں کو کھولنے کے لیے بھی ہوتا ہے جن ایریا میں برف باری بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہاں کی سڑکیں برف سے ڈھک جاتی ہیں ایسی جگہوں پر روڈ سے برف سائیڈ میں کرنے کے لیے اس کا یوز کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ روڈ کنسٹرکشن سے پہلے روڈ کی پروسٹی کو ختم کرنے کے لیے اس پر دکھائے جارے ملوے کو مٹی کو یا پھر کنکریٹ مٹیل کو بچھانے کا کام بھی اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے روڈ پر انچائے سلوپ کو اس کے ساتھ ختم کیا جا سکتا ہے اور سفیس لیولنگ کا کام بھی اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے نمبر سات ایٹیرا اٹیچمنٹ یہ اپنی طرح کا پہلا سپیڈ سٹیل لوڈر ہے اس کا استعمال بیچ کلیننگ کے لیے ایڈنٹیکل طریقے سے کر سکتے ہیں یہ سپیڈ لوڈر سکریننگ کا کام بھی کرتا ہے اس میں آگے کی طرف سکریننگ ایکیومنٹ لگے ہوئے ہیں جو بیچ کے سفیس پر پڑی ہوئی بڑے سائز کی دیوریا گریول کو سکرین کر کے اپنے اندر سٹور کرنا یا اسے دھکیلنے کا کام کرتی ہے پرائیوٹ بیچ یا پھر پبلک بیچ پر ہو رہی گند کی دواب اس کے ساتھ آرام سے ساف کر سکتے ہیں اور سفیس کو پرانے ستھی میں لائے سکتے ہیں اور بڑے سٹک کو توڑنے کا اور انہیں کلین کرنے کا بھی کام اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں بیچ کی ایسی کلین کرنا جہاں پر آپ کے گیسٹ بہت زیادہ بہتر فیل کریں اور پانی کے آس پاس کوئی گند کی نہ رہے تو آپ سپیڈ لوڈر کا استعمال سکریننگ اور کلیننگ کے لیے کر سکتے ہیں نمبر چھے بریک سی سکٹین سی سفیس پلاننگ کے لیے اور اگریکلچر ایکٹیویٹی کے یوز کے لیے یہ بائیماس ہیڈ کافی زیادہ کمفٹیبل یوزرز پروائیڈ کرتا ہے اس کے بائیماس ہیڈ میں ہولڈنگ ایکوپنٹ لگے ہوئے ہیں اور کٹنگ ایکوپنٹ بھی اگر آپ کے لینڈ پر انچائی گھاس یا فی بڑے بڑے پیڑ ہو چکے ہیں اور آپ اپنے لینڈ کو پورے طریقے سے کلیر کرنا چاہتے ہیں اور پیڑوں کی کٹائی کے ساتھ ساتھ ان کی ہولڈنگ اور ٹرانسپورٹیشن بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس بائیماس ہیڈ ایکوپنٹ کو یوز کر سکتے ہیں یہاں لمبے لمبے پیڑوں کو ایک ساتھ پکڑ لیتا ہے اور انہیں پکڑنے کے بعد بلکل نیچے لے ایریہ سے ان کے تنے کو کٹ کر اپنے ساتھ ہی اٹھا کر ان کا لوڈنگ اور ڈسچارج کا کام بھی کرتا ہے اگر روڈ کے کنارے پر ایک ایسا پیڑ آ گیا ہے جو ٹرافک کا سبب بن سکتا ہے تو آپ اس کی مدد سے اسے آرام سے ہٹا سکتے ہیں اس کے ہولڈنگ ہینڈ کے ساتھ مضبوط سے مضبوط چیزوں کو پکڑ کر آرام سے اٹھائے بھی جا سکتا ہے اور پکڑنے کے بعد کارٹا بھی جا سکتا ہے بھئیہ یہ ایک رولنگ مشین ہے لیکن بڑی ٹرولنگ کرین سے اس کا کام بہت زیادہ ڈیفرینٹ ہے یہ کسی جگہ پر سٹال نہیں ہوتی اس کا تو روٹیشن بھی بلکل ڈیفرینٹ طریقے سے اس کے ہیڈ بھوم کو آگے بڑھا کر کیا جاتا ہے پانی میں بڑے بڑے جہازوں سے چیزوں کو اپنے اندر رکھنے والی یا پھر سکرولنگ ایکٹیوٹی جہازوں کے بیچ پروبائیٹ کرنے والی یہ مشین پانی کے بیچوں بیچ کام کرنے کے لیے بنائے گئی ہے جو آرام سے پانی میں تیار لیتی ہے بڑے جہاز کئی بات سموندرے کنارے پر نہیں پہنچ پاتے اور کچھ دوری پر اس سموندرے کنارے سے انہیں روکنا پڑتا ہے جہاں سے سمان کو لانے لے جانے ان کے ہولڈنگ کا کام اس مشین دوارہ کیا جا سکتا ہے جتنا دھیرز کا روٹیشن سفیس پر ہوتا ہے پانی میں اتنا ہی تیز یہ کام کرتی ہے بڑے جہازوں سے یا پھر بندرگہوں سے مٹیریل کے روٹیشن کے لیے یہ ایک بہترین ٹرولنگ مشین ہے دوستہ پیڑوں کو کٹنا اور انہیں پوری طریقے سے ختم کر دینا ہمارے انوارمنٹ کے لیے کافی زیادہ نقصان دائق ہوتا ہے اور اسی نقصان سے بچنے کے لیے اس بہترین مشین کو بنایا گیا ہے جس کے بعد پیڑوں کی کٹائی کو کم کیا جا سکتا ہے بڑے بڑے پیڑوں کو کٹنے کے بجائے اس مشین کے ساتھ ایک جگہ سے نکال کر دوسری جگہ پر ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے یہ مشین سو انچ کے ٹرک اس پیڑ کو زمین کے اندر جا کر کھولڈ کر سکتی ہے اور اسے اٹھا سکتی ہے روڑ کے بیچ اگر کوئی پیڑ آ جائے تو آپ پیڑ کی کٹائی نہ کرتے ہوئے اس کی مدد سے روڑ کے سائٹ پر پیڑ کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں جسے روڑ کی بھی کوئی خرابی نہیں ہوگی اور نہ ہی پیڑ کی خرابی ہوگی اگر آپ کسی بگیچے میں بڑے بڑے پیڑ دیکھنا چاہتے ہیں تھب بھی اب اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کی مدد سے سالوں پرانے پیڑ نئے بگیچے میں کچھ ہی دنوں میں لگائے جا سکتے ہیں نمبر تین سلیٹ ٹریکس کنسٹرکشن سائٹ پر روڑ نہیں ہونے کی وجہ سے کامیں بہت زیادہ دیری ہوتی ہیں اور ٹیمپراری طور پر پکا روڑ بھی بنانا کنسٹرکشن سائٹ پر بہت زیادہ مہنگا ثابت ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے ٹائم کی بربادی بھی ہوتی ہے اور کسٹ بھی زیادہ لگتی ہے لیکن اب آپ اس مشین کی مدد سے ٹیمپراری روڑ تیار کر سکتے ہیں وہ بھی کچھ ہی میٹوں میں میٹس یا پلائی بڑ کا روڑ آف رولر کی طرح سے فیس پر بچھا سکتے ہیں اس کے اوپر سے پیدل تو آرام سے نکلا جا سکتا ہے آپ بڑے بڑے ویہیکلز بھی اس کے مدد سے ٹیمپراری روڑ بنا کر نکال سکتے ہیں باسکٹ، ڈمپ ٹرک جیسے بھاری و وزن والے ایکوئیپمنٹ بھی آرام سے چلا کر نکالے جا سکتے ہیں کنسٹرکشن سائٹ پر بڑی مشینوں کو پہنچانے کے لیے بھی کھئی بار ٹریک نہیں ہوتا جن کی وجہ سے مشینیں صحیح جگہ پر نہیں پہنچ پاتی ہیں لیکن اب اس ٹیکس کو بچھا کر آپ مشین کو آرام سے جگہ پر اپنی جگہ پر پہنچا سکتے ہیں آرمی کے لیے ریسکیو ٹائم پر بھی یہ ٹریک بہت زیادہ کام آ سکتا ہے دوستو نمبر دو اس بی ایم وانیٹی بیلڈنگ کنسٹرکشن کے لیے وال کنسٹرکشن کے لیے اور ایسا ہی ڈیفرینٹ طرح کے آلگ آلگ کنسٹرکشن کام کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیزوں میں آنے والی بریک جس کے کنسٹرکشن کے لیے اس میں بھی موویول مشین کو بنایا گیا ہے یہ مشین ایک گھنٹے میں بارہ ہزار بریک تیار کر سکتی ہے جی ہاں اس کے ساتھ آپ صرف ایک گھنٹے میں بارہ ہزار سے زیادہ کنسٹرکشن بریک کو تیار کر کے صحیح شیپ دے کر بنا سکتے ہیں اگر آپ بریک کنسٹرکشن کا ورگ کرتے ہیں یا پھر آج تک آپ بھٹے میں مزدوروں دورہ بریک کو بنوا رہے ہیں تو یہ مشین آپ کو کام آ سکتی ہے دستوں یہ بہت ہی آپ کا کام آسان کر دے گی کنسٹرکشن سائٹ پر اس کے لیے آپ کو زیادہ جگہ بھی نہیں دینی پڑے گی اور زیادہ لوگوں کی بھی اس کے ساتھ کام کرنے میں آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی یہ برکش کو جمع کر اپنے اندر صحیح شیپ دیتی ہے اور آپ ہاتھوں ہاتھ ہی اس میں مٹریل لوٹ کر کے بریک کے لیے ڈال سکتے ہیں پانی بھرے ہوئے سفیس سے اگر مٹریل کو گہرائی سے اٹھا کر بہا لانا ہے تو آپ ارث موویم فیچر کے ساتھ لیس اس ہائیڈولک ہینڈ کو کام پر لگا سکتے ہیں یہ ہائیڈولک ہینڈ پانی کی گہرائی میں پچاسی فیٹ اندر پہنچ جاتا ہے اور اندر سے سینڈ گریول مٹریل کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر باہر لے آتا ہے اس کی مدد سے پانی سے ایسے اور بھی کئی مٹریل نکالے جا سکتے ہیں پاند کنسٹرکشن کے لیے پانی والے علاقے کو تیار کرنے کے لیے یہ مشین بہت زیادہ کام کی ہے اگر آپ ندی کنارے سمندر کنارے یا پھر تالاب کنارے پانی کے بیچوں بیچ والی کوئی سفرز تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کی زمین کو بنانے میں یہ مدد کرے گا اس میں 230 ہوس پاور کی طاقت والا انجل لگا ہوا ہے اس کے ساتھ مٹریل کا ڈشچارج بھی کافی آسان ہے کا مٹریل بورٹ میں بھی اتارا جا سکتا ہے دوستوں اس طرح کی اور ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور لیٹس ویڈیوز کے لیے ہم آپ کے کمنٹس کا انتظار کریں گے دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی گوڈ بائی 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 ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر